ہیلو دوستو دوستو اگر آپ جے کے ایس ایس بی ایس ایس سی سی جیل یا کسی بھی دوسرے کمپیٹیٹر ایگزائم کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی حل اپل ثابت رہ سکتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے اس ویڈیو میں 26 اپریل 2024 تک کے امپورٹنٹ کرنٹ فیرسلیٹڈ قویشنز لائے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان قویشنز سے آنے والے ایگزائم میں حل اپل ضرور ملے گی تو ویڈیو کو آپ ضرور اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوشٹ ہے اگر آپ چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں ویل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو کو رکھے لگے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیش کو فالو بھی کریں لائک بھی کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارے پہلے قویشن سے آج کا ہمارا پہلے قویشن ہے آپ کو بتانا ہے کس ملک نے ہندی ریڈیو براڈکاوز جو ہے اپنے ملک میں حال ہی میں لانچ کیا تاکہ انڈیا کے ساتھ جو ٹائز ہیں ان کو مضبوط کیا جائے چار اپسیں آپ کے پاس قویت قطر سعودی آرابی یا فیر اوما تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ اے قویت ہمارا نیکسٹ قویشن ہے آپ کو بتانا ہے نیشنل پنچائیتی راج ڈے کب منایا جاتا ہے چار اپسیں آپ کے پاس 25 اپریل 24 اپریل 1st میں یا پھر 31 مار تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ بھی 24 اپریل کو نیشنل پنچائیتی راج ڈے منایا جاتا ہے دوستو یاد رکھیں کہ انڈیا اس سال 31st anniversary پنچائیتی راج کی منا رہا ہے اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے پنچائیتی راج سسٹم پہ ایک کمپلیٹ ویڈیو سیریز بنائی ہے اس کے علاوہ جے این کے پنچائیتی راج ایکٹ پر میں نے کمپلیٹ ویڈیو سیریز بنائی ہے آپ پلیلیسز ضرور چیک کریں نیشت قویشن ہے آپ کو بتانا ہے ارڈے کی سیلیبریشن پہ انڈیا میں لارجسٹ کلائیمیٹ کلاغ کا ہم پر انویل کی گی چار اوپ سے آپ کے پاس ممبئی نیو ڈیلی بینگلورو یا پھر چننے تو دوستو اس کا جو صحیح آن سے رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ بھی نیو ڈیلی دوستو اسے کلائیمیٹ کلاغ کو انویل کیا سی ایس آئی آر یعنی کانسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ نے اور جو سی ایس آئی آر ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا آپ کو بتانا ہے سال دوہزار چوبیس کے لیے ورلڈ پریس فوٹو آب دے ایئر کا ایوار جو ہے یہ کس نے جیتا چار اوپ سے آپ کے پاس محمد سلیمان فاطمہ علی علی حسن یا پھر احمد خان تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ اے محمد سلیم دوستو یاد رکھیں کہ محمد سلیم ایک فلسطینین فوٹو گریفر ہیں اور یہ ریٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں نیچٹ قویسٹن ہے آپ کو بتانا ہے علی گرڈ مسلم یونیورسٹی کی پہلی وائس چانسلر کون بنی چار اوپ سے آپ کے پاس نائمہ خاتون فاطمہ بیگم آئیشہ صدیقی یافر سنا خان تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ اے نائمہ خاتون نیکسٹ قویسٹن ہے بیچ کنٹری اے سپیر ہیڈنگ دے سسٹینیبل فائننس فور ٹائگر لینڈسکیپ کانفرنس فور ارڈے 2024 چار اوپ سے آپ کے پاس بھوٹان نائپال انڈیا یا پھر سری لنکا تو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ اے بھوٹان دوستو ٹائگرز کو کنزر کرنے کے لیے بھوٹان اس سال جو ہے وہ سسٹینیبل فائننس کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ تقریباً ون بیلین ڈالرز کو جمع کرنا ہے تاکہ جو ٹائگرز ہیں جو کی ابھی ختم ہو رہے ہیں ان کو پرزور کیا جائے ان کو پرٹیکٹ کیا جائے نیکسٹ قویسٹن ہے ون ایز دی انٹرنیشنل ڈی آف ملٹی لیٹرزم دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ بھی اپریل 24 ہمارا نیکسٹ قویسٹن ہے وائی دی 34 سنگ کھلینگ فیسٹیول ریسٹلی کنکلوڈ آپ کو بتانا ہے حال ہی میں کس ریاست میں سنگ کھلینگ فیسٹیول کو منایا گیا اور یہ 34 فیسٹیول تھا اس کا چاروں سے آپ کے پاس میزورم منیپور میگھالیا یا پھر ناغلین تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ سی میگھالیا دوستو یاد رکھیں کہ یہ جو فیسٹیول ہے حال ہی میں وائی جیر میگھالیا میں کنکلوڈ ہوا اور یہ خاصی انڈیجینس فیت سے بلانگ کرتا ہے ہمارا نیکسٹ قویسٹن ہے چاروں سے آپ کے پاس گیتہ سبروال پریہ پٹیل سونیا شرما یا پھر راہل گپتہ تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ اے گیتہ سبروال نیکسٹ قویسٹن ہے آپ کو بتانا ہے ورلڈ بک اینڈ کوپی رائی ڈے یہ کب منایا جاتا ہے چاروں سے اپریل ٹوئنٹی سیکنڈ اپریل ٹوئنٹی تھرڈ مارچ ٹوئنٹی تھرڈ یا پھر می ٹوئنٹی تھرڈ صحیح آنسر اس کا دوستو رہنے والا ہے پارٹ بھی اپریل ٹوئنٹی تھرڈ دوسرے یاد رکھیں کہ یونسکو نے اس دن کو ریکنیز کیا سال نائنٹین ہنڈڈ نائنٹی فائی سے اور اس دن میں بڑے بڑے جو آثورز ہیں ان کو آنر کیا جاتا ہے جیسے ویلیم شیخ سپیر وغیرہ شامل ہیں نیکسٹ قویسٹن ہے وائر واز دی 2024 اوشن ڈیکیڈ کانفرنس ہلڈ آپ کو بتانا ہے سال 2024 کے لیے اوشن ڈیکیڈ کانفرنس یہ کہاں پر ہوئی چار وزن آپ کے پاس پیرس نیو یوک بارسلونا یا پھر ٹوکیو تو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے دوستو وہ ہے پارٹ سی بارسلونا نیکسٹ قویسٹن تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ اے رتن ٹاٹا نیکسٹ قویسٹن 2023 what position did india secure in global military spending آپ کو بتانا ہے سال 2023 کے لیے جو military پہ spending ہوتی ہے تو worldwide india کی کیا رینک رہی military پہ خرچہ کرنے کے لیے چار وزن آپ کے پاس first second third یا پھر fourth تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ دی fourth دوستو اگر ہم overall spending کی بات کرنے تو سال 2023 کے لیے جو کل ملا کے خرچہ ہے military پہ وہ 2443 billion US dollars ہے اور اس میں جو top five countries ہیں نمبر one پہ آتا ہے USA اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے چائنہ تیسرے پہ آتا ہے ریشیا چوتھے پہ آتا ہے انڈیا اور پانچوے پہ آتا ہے سعودی عربیہ دوستو اگر ہم آگے بڑھے اور انڈیا کی بات کریں تو انڈیا جو ہے سال 2023 کے لیے اس نے 83.6 billion US dollars جو ہے اس میں خرچہ کیا next question ہے why did a palanatologist discover the fossiled remains of a colossal snack that rumored approximately 47 million years ago آپ کو بتانا ہے حال ہی میں کس ریاست میں colossal snack جو کی تقریبا 47 million years ago جو ہے وہ ملتا تھا تو اس کے جو فوسلز ہیں وہ ملے ہیں کہاں پر ملے ہیں کس روپ گرومن یا پھر سٹار بس تو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ رہے گا پارٹ ڈی سٹار برست next question ہے what is the name of microsoft's AI app that transforms city images into animated videos with lifelike facial expression چار روپ ہیں آپ کے پاس vasa1 animaker face gen یا پھر face app صحیح آنسر اس کا رہے گا دوستو vasa1 next question ہے which country appointed colonel edison napio as it is first defense advisor to india چار روپ ہیں آپ کے پاس فیجی پپوہ نیو جینی ملدیوز یا پھر سری لنکا اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ بھی پپوہ نیو جینی نیکسٹ question ہے which diary brand has announced its sponsorship of the airline and scotland cricket team for the 2020-2020 world cup چار options ہیں امول نندینی mother diary یا پھر quality صحیح آنسر اس کا رہنے والا ہے دوستو باٹ بھی نندینی next question ہے what profession did sarho gosal retire from آپ کو بتانا ہے sarho gosal ان میں سے کس کھیل کے ساتھ تعلق رکھتے تھے جنہوں نے حال ہی میں retirement دیا چار روز آپ کے پاس badminton player tennis squash یا پھر chess صحیح آنسر اس کا رہنے والا ہے دوستو پارٹ سی squash ہمارا نیکسٹ question ہے which airline did air india sign a court share agreement with چار روز آپ کے پاس eminites singapore airlines all nippon airways یا پھر kathways pacific اس کا جو صحیح آنسر رہنے والا ہے وہ ہے پارٹ سی all nippon airways تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ important current affairs later questions امید کرنا ہو کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو اٹھو کو like کرنے کے ساتھ share و ضرور کریں دوستو ہم ملیں گے آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ڈیک ہے